اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل یہ دیکھئے میں آج آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت مزیدار سی ریسپی لے کر آج چکی ہوں شنواری کڑائی جو بہت ہی جلدی ایزیلی قوک ہوتی ہے اور یہ دیکھئے میں نے میرے انگریڈینٹس تو آپ نے دیکھ لیا جو چیزیں مجھو چاہی تھی چکن ہے اس میں چماٹر ہے تہی ہے مسالہ ہے ادرک لسل کا پیسٹ ہے سب سے پہلے پین لیا پین میں ہم نے پھر آئل ڈالا آئل کو ہم ڈال کے اپنے حضرے آپ ضرورت کے مطابق آئل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آئل کو گرم کریں گرم کرنے کے بعد اس میں پھر جو ہم ایٹ کریں گے وہ ادرک لسل کا پیسٹ ہوگا اچھے سے آئل کو آپ پہلے گرم کر لیں یہ دیکھئے میں نے ادرک لسل کا پیسٹ ڈال دیا آپ پیسٹ ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم ہلکا سا بھولیں گے اچھا سا بھولنے تاکہ خوشبو آنے لگے اس میں سے چپچا چلاتے رہیں بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی جلدی بننے والی کوئی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک لسل کو ہم نے لائٹ براؤن کیا اس میں ہم چکن ایٹ کر رہے ہیں چکن ہم نے پہلے سے دھوکے ساف کر کے رکھی بھی تھی خوش کر کے یہ دیکھیں چکن ایٹ کر لیں چکن ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ اس کو بھولیں گے بھولنے کے بعد اس کو ہم اس میں اچھی طرح بھولیں گے بھولنے سے تاکہ اس میں سمیل نہ ہو اور چکن کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے خوشک پانی اس کا خوشک کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے ملانے کے بعد ہم اس میں چمچہ لاتے رہے اور تب آپ کو لگے کہ اس میں پانی خوشک ہو گیا ہے چکن اچھے سے بھول چکی ہے تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہلکی آج پہ دیمی آج پہ اس کو اچھی طرح بھولیں جب اس کا کلر تھوڑا سا پراون ہونے لگے تو پھر آپ اس میں اور چیزیں اور انڈیڈنس ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر دیں گے کچھ دیر کے لیے کور کرنے کے بعد پھر چک کریں گے کہ ہمارے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اچھے سے یہ بھن چکی ہے اور جب آپ کو لگے کہ بلکل اچھی سے بھن چکی ہے بھننے کے بعد آپ اس میں اور چیزیں ایٹ کریں گے تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی انشاءاللہ آپ نے یہ ریسٹی کو پسند کریں گے اسی طرح کی اور اچھے اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گے آپ لوگوں کے لیے دیکھیں میں نے ٹرماتر کا پیسٹ بنا لیا تھا اب اس میں میں نے ٹرماتر کا پیسٹ ایٹ کیا اب یہ ڈال لیں آپ ڈالنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح سے پھونیں ٹرماتر بھی اپنا پانی اس میں جو ہے وہ چھوڑے گا اور وہ بھی آپ اس میں جو ہے خوشک کریں اس میں ملاتے رہیں چمچ چلاتے رہیں جب آپ کو لگے کہ ٹرماتر کا پانی خوشک ہونے والا ہے تو اس میں آپ اور چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں جو جو ہے اب میں اس میں اپنے ضرورت کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نمک ڈال دیا جتنا آپ کو پسند ہے آپ جتنا یعنی کہ پسند کرتے ہیں کھانے میں تیز یا ہلکا وہ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں نے مسالہ جو ہے پیکٹ والا شان والوں کا لیا ہے اس میں کڑائی گوش مسالہ وہ میں نے دھئی میں اٹ کیا اب میں نے اس میں ٹرماتر ڈال دیا ہے ٹرماتر ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چمچ چل آ رہی ہوں چمچ چل آنے کے بعد آپ اس میں جو ہے آپ اس کو کور کر کے کچھ دیر کی رکھ دیں تاکہ یہ پانی خوش کھونے لگے اپنا پانی ٹرماتر کا بھی خوش ہوگا اسی کے ساتھ اس میں چکن کلنے لگے گی اس کو میں نے کور کر دیا کچھ دیر کیلئے تاکہ یہ اس میں چکن اچھی سے ہماری گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسالہ اٹ کیا تھا اس کو میں پھینٹ رہا ہوں اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور پھر چیک کریں آپ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ پانی اس میں خوش ہو چکا ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے اور بھی یعنی کہ آنچ دیس کر کے آپ بھون سکتے ہیں میں نے اپنے ضرورت کے مطابق آنچ رکھی بھی تھی جیسے آپ کو لگیا آپ ویسے کر سکتے ہیں لو فلم بھی پکا سکتے ہیں ہائی فلم بھی دیکھیں میں نے اس میں وہ ہی مسالہ جو دہی وغیرہ ڈال کے اٹ کیا تھا وہ میں اس میں اٹ کروں گی میں نے اس میں اٹ کر دیا ٹھیک ہے اٹ کرنے کے بعد آپ اچھے سے اس میں میکس کریں میکس کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھکن لگاکے آپ اس کو Fukoo کر رہیں بھی دیر کے لئے اچھی طرح سے mix کریں اس میں یہ میکس ہو جائے صحیح اٹ کرنے کے بعد اس tokenattform دیرے پہمائی دسمنٹ کے لئے آپ اس کو cooks کر دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کا پانی خوش کھونے لگے دہی کا چمارٹر کا آئل آنے لگے تو آپ سمجھے کہ ہماری کڑائی تیار ہونے والی ہے اور بناتے بناتے گیس لائن کی چلی گئی تو میں نے الیکٹرک سٹوپ پہ رکھ لیا تو شکر الحمدللہ کہ اس پہ بھی اچھے سے ہماری کڑائی کو کھو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ فائنل لوگ بھی آپ کو دکھاتی ہوں کور کرنے کے بعد یہ دیکھی آئل اوپر آ چکا ہے ناشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا اس کا پھر اس میں ہم نے باریک کٹیوی کتریوی ادرک اور ہری میرچ ایڈ کر دی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں آئل آنے لگا ہے اچھی مزیدار سے کڑائی ہماری ریسپی تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو تندوری نان کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ ہم نے تو ٹرائی کی ہمیں تو بہت ہی مزے کی لگی اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کومنٹس میں فیڈ بیک دیں مجھے کیسے لگی میری ریسپی تو انشاءاللہ اور ریسپیز آپ کے لیے کر آتی رہوں گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں